دنیا کے عجیب و غریب جانور جن میں بولٹ آرنٹ، گلاس فراغ، گرین این ایکونڈا اور انتہائی عجیب و غریب اور خطرناک جانوروں کا مسکن کون سا جنگل ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی اور جہاں بارش کے پانی کو زمین تک پہنچنے میں دس سے بارہ منٹس لگتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب معلومات سے آگاہ کریں گے ایمیزون جسے ایمیزونیاں بھی کہا جاتا ہے پچپن لاکھ سکیر کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے جو کہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس میں پاکستان جیسے سات موالک سما سکتے ہیں ایمیزون جنگل دنیا کے نو موالک میں پھیلا ہوا ہے جن میں برازیل، بولیویا، پیرو، ایکواڈور، کولمبیا، وینزویلا، گیانا، سورینیم اور فرنچ گیانا شامل ہیں ایمیزون کے جنگلات تقریباً تین سو نوے بلین درختوں پر مشتمل ہیں ایمیزون رین فوریسٹ کو زمین کے پھیپڑے یا لنگز آف اردھ بھی کہا جاتا ہے ایک ریسرس کے مطابق ساری دنیا میں ہر برز جو دو سو بلین ٹن کاربن دوسرے جنگلات جذب کرتے ہیں ان میں ستر بلین یا پینتیس ویزت ایمیزون جذب کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمیزون کے جنگلات ہمارے لیے کتنی اہمیت مکتے ہیں ایمیز سیاہ فرانسسکو نے جب دریائے ایمیزون کو پاد کرنے کی کوشش کی تو وہاں کے ایک قبیلے ٹیپیوس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گی انہوں نے وہاں کی عورتوں کو لڑائی کرتے دیکھا یہ عورتیں شکل و شبات میں قدیم یونانی جنگجو عورتوں کی طرح تھیں جنہیں ایمیزون کہا جاتا تھا یوں اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمیزون کہا جانے لگا دوستو ایمیزون جنگل کے ساتھ ساتھ دریائے ایمیزون بھی کافی مشہور اور بہت اہمیت رکھتا ہے جس کی کل لمبائی 6500 کلومیٹر ہے دریائے ایمیزون اتنا بڑا ہے کہ خوش موسم میں اس کی چڑائی تقریباً 3 سے 9 کلومیٹر ہوتی ہے جبکہ برسات کے موسم میں اس کی چڑائی 48 کلومیٹر تک پھیل جاتی ہے یہ دریائے نیل کے بعد دنیا کا سب سے بڑا دریائے ہے دریائے ایمیزون کا پانی اٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق دنیا کا 20 فیصد میٹا پانی دریائے ایمیزون سے سمندر میں جاتا ہے اور اس کی سمندر میں گرنے کی رفتار 2,19,000 کیوبک پر سیکن ہے ایمیزون فوریسٹ اتنا گھنا ہے کہ یہاں جب بارش ہوتی ہے تو زمین پر پانی کو پہنچنے میں 10 سے 12 منٹس لگتے ہیں اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن میں اس کے بیشتر حصوں میں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی بارش اور بہترین ماہولیاتی نظام کی وجہ سے ایمیزون رین فوریسٹ میں جانوروں پرندوں اور پودوں کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں نہیں ملتی یہاں چالیس ہزار پودوں کی قسمیں، تیرہ سو الگ الگ نسلوں کے پرندے، تین ہزار مچنیوں کی قسمیں، چار سو چھبیس میملز اور تین سو اسی عجیب و غریب ریپٹائلز کو دیکھا گیا ہے ایمیزون رین فوریسٹ میں پچیس لاکھ الگ الگ نسلوں کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں یہ جنگل دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک ہے کیونکہ یہاں ایسے بھی جانور پائے جاتے ہیں جو کے حد سے زیادہ خطرناک ہیں ان میں گرین اینکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا سامب ہے یہ سامب تیس فور تک لمبا اور دو سو پچاس کلو تک وزنی ہو سکتا ہے ایمیزون فوریسٹ میں مینڈک کی ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے آپ کو اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں یہ مینڈک گلاس فراغ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی سکرین بلکل ٹراسپیرنٹ ہوتی ہے یہاں چونٹیوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خطرناک ہے چونٹی کی اس قسم کو بلٹان کا نام دیا گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جس کی لمبائی چار سنٹی میٹر ہے اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے اس انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کا درد اتنا صدید ہوتا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کے درد کے برابر ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام بلٹ آنٹ رکھا گیا ہے ایمیزون میں مکڑیوں کی تقریباً تین ہزار اقسام پائی جاتی ہیں کچھ مکڑیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ یہ پرندوں تک کو دبوش لیتی ہیں اس جنگل میں دنیا کی سب سے بڑی چتیاں بھی پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہولر منکی کا ذکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین پر موجود جانوروں میں اگر کوئی سب سے زیادہ چیخنے چلانے اور شور مچانے کے لیے مشہور ہے تو وہ جنوبی امریکہ کا مندر ہے ناظرین سرخ اور سیاہ رنگ کے ان بندروں کو اسی خصوصیت کی بنا پر اسے ہولر منکی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں نایاب نسل کے تیندوے چمکادنے تومہ اور دنیا کے نایاب اور خوبصورت ترین توتے مکہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ یہاں کے جانوروں میں آبی حیات کی ایسی اقسام پائی جاتی ہیں جو باقی دنیا میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ایک ریسرس کے مطابق ایمیزان میں مچھلیوں کی تین ہزار اقسام پائی جاتی ہیں اور ایمیزان میں پائی جانی والی پنک ڈالفن خاص امیت کی حامل ہے جو کہ صرف ایمیزان میں پائی جاتی ہے دوستو اس جنگل میں جانوروں کے علاوہ انسانوں کے بھی چار سو سے پانچ سو درمیان قبائل آباد ہیں جن میں پچاسے سے قبائل ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ انسانی دنیا سے نواقف ہیں یہ لوگ تیر کمان کے ساتھ شکار کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں اور ان کی غزا میں شکار شدہ مچھلی اور بندر بھی شامل ہیں ان قبائل کے لوگوں کے لیے یہ جنگل ہی کل کائنات ہے وہ یہیں پیدا ہوتے ہیں یہیں زندگی گزارتے ہیں اور یہیں اپنی آخری سانسیں لیتے ہیں ان قبائل میں واری اور کلینہ جیسے قبائل کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آدمہور قبائل تھے لیکن اس بات کا کوئی ٹھوز ثبوت موجود نہیں ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمیزون جنگل دنیا کی 20% اکسیجن پوری کرتا ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو نہ صرف ایمیزون بلکہ دنیا کے تمام جنگلات انسان کے لیے نہائیت اہم ہیں یہ جنگلات کاربن کو جذب کر کے گلوبل وارمنگ میں کمی کے باعث بنتے ہیں لیکن انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی ضروریات کے تحت جنگلات کی کٹائی کے عمل میں اضافہ ہو رہا ہے اور بدقسمتی سے ایمیزون بھی اس عمل سے نہیں بچ سکا ایک ریسرچ کے مطابق 1950 سے لے کر اب تک ایمیزون کے جنگلات کا تقریباً 20% صفایہ کیا جا چکا ہے ایک اور ریسرچ کے مطابق گزشتہ ایک سال میں جنگلات کا 10881 سکیر کلومیٹر رقبہ تباہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ قدرتی آفات نے بھی کافی نقصان پہنچایا ہے 2019 میں یہاں لگنے والی آگ کے 22 لاکھوں جانوروں کی ہلاکتیں ہوئیں اور ایمیزون کا 7600 سکیر کلومیٹر اسی آگ کی نظر ہو گیا آپ کو ہماری یہ معلومات کی ویڈیوز دیکھ کر کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں